دل دوٹا ہواسا ہے شکستہ ساتھ رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں مگر ان تک پہنچ جاتی ہے سارے مظائف جو ہیں وہ چلی رہے ہیں نیٹ ویڈ پہ بھی چلنا ہے بہت سارے تو وہ تو اور آج کل تو سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے ویسے یہ ہے کہ اس میں سورہ اخلاص جتنی کسرہ سے پڑے جائے وہ اچھی اسی کے نوافل پڑے جائے اس میں ہر رکھات میں دس مرتبہ بھی ہے کچھ میں پچاس مرتبہ بھی ہے کچھ میں تین مرتبہ بھی ہے اب جس کی جو طاقہ تو لیکن اس رات میں صلاح تو تذویر ضرور کرنے بہت اچھی رہتی ہے یہ یہ ہے کہ گیارہ چامل دانے لیے جائیں اور اس پر ایک سو ایک یا ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ حضر سمد بڑا جائے اچھا اور جب یہ پڑ چکے تو ہر دانے پر اس کے پڑھنے کے بعد کر لیں یا اس کے پڑھنے سے پہلے کر لیں سورہ فتح کی آخری آیت وہ ہر دانے پر جو ہے کم از کم تین تین والدم کر لیں اور یہ عمل کر لیں یہ مکمل عمل ہوتا ہے بہترین برکت لیتا ہے اس کو پرس میں رکھنا ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ جسے کم کسی دراز دراز میں یا کہیں تجوری وغیرہ میں پیسے رکھتے ہیں کہیں بھی اس پوڑٹے کو ہمارا رکھ دیا جائے اچھا اس کی ایک برکہ طور بھی یہ ہے کہ جو اکثر چوری بوری ہو جاتی ہیں پیسے غائب ہو جاتے ہیں سامان غائب یہ بھی نہیں ہوتا اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر دے پیسے نکل گئے پیسے غائب ہو گئے سیف میں رکھے ہیں پیسے غائب ہو گئے تو یہ بھی نہیں ہوتا پانچ راتوں میں کیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہم موجود ہیں آئی نا سامان جو ہماری عبادت کی راتیں ہیں پانچ راتوں میں کیا جا سکتا ہے رمضان میں بھی کرا جا سکتا ہے ہر تاک رات میں کیا جا سکتا ہے ایک سو میارہ مرتبہ اللہ سامان اور تین مرتبہ سورہ فتح کی آخری آیت آیت کتب جنوبی کہلاتی ہے آیت و غوز بھی کہلاتی ہے بہت اچھی ہے کچھ یا رضاقوں بھی پڑھتے ہیں کچھ یا باسطوں بھی پڑھتے ہیں اچھا کچھ ملا کے بھی پڑھتے ہیں یا رضاقوں یا باسطوں یا فتحوں اس طرح سے بھی ملا کے پڑھتے ہیں عمل تو بہت ہی ہے لیکن یہ کہ جو آسانی سے کر سکے جو آسان لگے جس کو بکر لے اب ہمارے اسمہ پڑھتا در آسان ہوتا ہے کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے پھر ان کے لئے پریشانی ہوتی ہے تو اسم کے ذریعے پڑھنے تو اچھا رہتا ہے فائدہ مندیجی بات دیکھو نفع نقصان تو چلتا رہے گا وہ ایک الگ میٹر ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا تو کہ اگر ہم یہ چاہے نہ کہ ہم کسی دعا سے کسی آیت سے کسی عصن سے اپنے نقصان کو کم کر لیں یا محفوظ کر لیں تو ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے برکت دیتا ہے لیکن رزق اتنا ہی دے گا جتنا تمہارے نصیب گا یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا اگر پڑھنے سے رزق آگے پیچھے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے رزق علموں کے پاس ہوتا ہے آئی نا سنجھ بات وہ سب سے زیادہ محفوظ حال بیچاری یہی رہتے ہیں ہے نا یہ بات تو لیکن کیا بات ہے کہ یہ برکت لاتی ہے اور اصل چیز کسرت نہیں ہے اصل چیز برکت ہے اور قرآن اصل کی طرف ہے اب سابون تم لگا کے نہاتے ہو تو سابون کیوں استعمال کرتے ہو انہانے میں کیا مقصد ہوتا ہے سابون کا مرنہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے ہم تو غسل کے لئے سابون ضرور ہی ہے نہیں نا لیکن پھر بھی نہاتے ہیں سابون سے کیوں نہاتے ہیں سابون سے محل دور ہو جائے اب چونکہ کلام جو ہے وہ سابون کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ کم ہوگا ہے زیادہ ہوگا کیونکہ مال جو ہے وہ محل ہے اس کو تو کم ہونا چاہیے پھر دھلنا چاہیے نا اب جو اصل ہے وہ رہ جائے باقی دھل جائے گا اب اصل کتنا ہے اصل تو بہت تھوڑا تھا ہوتا ہے باقی تو فضل ہوتا ہے اس میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلام سے برکت قائم ہو جاتی ہے اور جس کلام سے برکت قائم ہو جاتی ہے اس میں تھوڑے میں بھی بہت ہوتا ہے اور ورنہ بہت میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو ہمیشہ دعا مانگو جب بھی مانگو تو برکت کی مانگو کہ میرے رب جو میرا رسط لیا ہے تو انہیں اسے برکت دے دے دل اللہ لگتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں دل اللہ لگتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں دل اللہ لگتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں وقت نے دیکھتے ہیں ایسے بھی پوچھا